جس کی نظر ہمیشہ لوگوں کی کمیوں پر ہوتی ہے اس کو اللہ دو تکلیفیں دنیا میں ہی دیتے ہیں ایک تو وہ ہر وقت غصے کی حالت میں رہتا ہے ہر وقت غصے کی حالت میں رہے گا اور ہر وقت کا ایک غم اللہ اس کو دیں گے وہ ہر وقت غم کی حالت میں رہے گا ایک غم لگا رہے گا اس کو اور مرنے سے پہلے وہ جس کی کمی بیان کر رہا ہے ان کی ساری کمیاں اللہ اس کو دے کے ماریں گے تو پاکستان میں تو سینکڑوں کمیاں ہیں جب تم ان کا ذکر کرو گے تو یہ سوچ لو وہ ساری کمیاں آنے والی ہیں تمہارے اندر تو توبہ آج کے بعد ہول سیل میں غیبت نہیں کرنی نہیں کرنی نا اپنے پر نظر رکھنی ہے میں خود کتنا برا ہوں ہنزلا منافق ہو گیا ہنزلا منافق ہو گیا ہنزلا منافق ہو گیا ہاں جی یا رسول اللہ جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں میرے یہ کیفیت رہتی ہے گھر چاہتا ہوں یہ کیفیت انہوں نے یہ نہیں کہا ارے سب تم سارے صحابہ منافق ہو یہ بولا انہوں نے انہوں نے بولا ہنزلا میں منافق ہو گیا میں جب اللہ کی نبی کے پاس ہوتا ہوں تو ایسا ہوتا ہوں اے ابو بکر جب گھر چلا جاتا ہوں تو ایسا ہو جاتا ہوں تو نظر کس پر ہونی ہے یہ یہاں مولانا کو بلانے کا مقصد یہی ہے میرے دوستو تبلیغ میں نکالنے کا بھی مقصد یہی ہے تو اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے اللہ کیا کرے ہمارے دلوں کو بدل دے